اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجین اور فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی حکومت نے مساجد کھولنے کا حکم دے دیا ہے لیکن ناظرین آپ کو خبر ہونے چاہیے کہ سعودی حکومت نے مساجد جاننے کے لیے شرائط اور احتیاطی تتابیر کا بھی اعلان کر دیا ہے اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانے ہو سکتے ہیں تو آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ان شرائط اور احتیاطی تتابیر کے متعلق کیونکہ یہ نہ ہو آپ کو انجانے میں کوئی سخت جرمانہ اٹھانا پڑے جی ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے 26 مای 2020 بروز منگل گیرہ نقات کا اعلان کیا تھا جس میں 31 مای 2020 بروز اعتوار سے مساجد میں باجمات نماز ادا کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سات گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین وزیر اسلامی امور شیخ عبداللطیف الشیخ نے تمام مساجد کے عملے کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا حکم دیا ہے اور شرائط بھی بتائی ہیں آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جانے والے حضرات کن شرائط کا خیال رکھیں کیونکہ احتیاطی تدابیر کو نہ اپنانے والوں کو سخت جرمانے کیے جائیں گے نمبر ایک مساجد آزان سے پندرہ منٹ سے پہلے کھول دی جائیں اور نماز کے دس منٹ بعد بند کر دی جائیں نمبر دو آزان اور نماز کا وقفہ صرف دس منٹ کا ہوگا نمبر تین مسجد کے کھولنے سے بند کرنے تک تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں نمبر چار مساجد سے قرآن اور تمام قطب عارضی طور پر ہٹا دیے جائیں نمبر پانچ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نمازی کم از کم دو میٹر کا فاصلہ رکھیں نمبر چھے اس چیز کی تسلیق کر لیں کہ ہر ایک صف میں ایک صف خالی چھوڑی جائے نمبر ساتھ تمام پانی کے کولر اور فرج بند کر دیے جائیں نمبر آٹھ مساجد میں پانی اور کھانے کی اشیاء نہیں بانٹی جائیں گی نمبر نو تمام ہمامات اور وضو کا بند رکھی جائیں گی جمعہ کی نماز میں یہ احتیاط کی جائیں نمبر ایک مساجد جمعہ نماز سے بیس منٹ پہلے کھولی جائیں اور جمعہ نماز کے بیس منٹ بعد بند کر دی جائیں نمبر دو جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز پندرہ منٹ سے تجاوز نہ کریں اس کے علاوہ تمام قرآنی جماعتوں اور باقی تمام لیکچرز وغیرہ پر پبندی ہوگی ناظرین مزید مساجد کے امام کو حکم دیا گیا ہے کہ آنے والے نمازیوں کو ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی ترغیب دے نمبر ایک موہ پر ماسک پہن کر آئیں نمبر دو نمازی اپنا مسالہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور ساتھ لے کر واپس جائیں نمبر تین پندرہ سال سے چھوٹی عمر والے بچوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونا دیا جائیں نمبر چار وضو گھر سے کر کے آئیں نمبر پانچ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت رش نہ کریں ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائیں کیونکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانے بھی کیا جا سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی یا بوری تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو مزید آپ کی توقع کے مطابق ڈال سکیں ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں ملتے ہیں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ